کہانی میں نے شروع کی تھی اور ختم بھی میں ہی کروں گا شاروخ خان کی فلم ڈنکی کا ٹریلر جاری کر دیا گیا باری بڑڈ کی کنگ کرانے والے اداکار شاروخ خان کی ازامہ سال ریز ہونے والی تیسری فلم ڈنکی کا ٹریلر جاری ہو گیا ہے یہ فلم 22 دسمبل کو مسیح برادی کے تیوار کس میس کے موقع پر بارتی سلمہ گروں کی زینت پڑھیں گی رہنسل شاروخ خان کی دو فلمیں جوان اور پھٹان پہلے سے ریلیز ہو چکی ہیں جنہیں بارت سمیت دنیا پر میں بے حد سرہا گیا اور باکس آفیس میں اربو روپے کا بزنس کر کے ریکارڈز اپنے نام کیے تھے پھٹان اور جوان دونوں فلمیں ایکشن اور تھرلر سے برپور فلمیں تھیں لیکن شاروخ خان کی نئی فلم ڈنکی ایکشن کے ساتھ ساتھ مزیع بھی ہے قبل از اس فلم کا مختصر ٹیزر جاری ہوا تھا تاہم اب فلم کا ٹریلر جاری ہو گیا ہے شاروخ خان نے فلم ڈنکی کا ٹریلر جاری کرتے ہوئے کیپشن نے لکھا کہ یہ کہانی میں نے شروع کی تھی اور اسے ختم بھی میں ہی کروں گا اپنے اولو کے پٹھوں کے ساتھ شاروخ خان کی فلم ڈنکی ازیٹ چلی انٹرٹیرمنٹ اور راج کمار فلم کی جانب سے پیش کی گئی ہے فلم کی کہانی راج کمار ہیرانی نے لکھی ہے جبکہ ہدایتکاری شاروخ خان کی اہلیہ گوری خان اور راج کمار ہیرانی نے لکھی ہے فلم کا ٹریلر تین منٹ کے ٹریلر کا آغاز شاروخ خان کے ٹائڈاک سے ہوتا ہے ہداکار کہتے ہیں کہ یہ کہانی شروع ہوئی تھی انیس سو پچانمے میں جب میں نے لائٹو میں قدم رکھا یہاں مجھے چار احمق دوست میرے جو لندن جانا چاہتے تھے شاروخ خان نے اپنے ڈائلگ میں اپنے چاروں دوستوں کا تارف بھی کروایا انہ نے کہا کہ بلی بال کاٹنے کا کام کرتا تھا بگو پجا میں فروقت کرتا تھا سوکھی وکی کوشل انگریزی بولتا رہتا تھا منو تابسی بنو میرے لیے دنیا سے لٹ جاتی ہے وکی کوشل اور شاروخ خان انگریزی بان سیکھے بغیر بیرونی ملک جانے پر بزد رہتے ہیں اور یہ جواد پیش کرتے ہیں کہ انگریزی نے بھی ہندی جانے بغیر ایک صدی تک اندرستان پر حکم ات گئی تھی بعض ازار ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ شاروخ خان اپنے دوست کی حملہ سرد بار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح ان کی فوجوں سے ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے تاہم ٹلک کے آخر میں حران کن طور پر شاروخ خان پچیس سال بعد بڑے آدمی کے روپ میں نظر آتے ہیں پیلے اور نگر رنگ کی پٹی واری ٹی شیٹ پینے اور سرمائی داری میں شاروخ خان ریس میں سالے دیویت دیکھے گئے فلم کی کہانی پچھلے سال شاروخ خان نے اپنی آنے والی فلم ڈنکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ ایک مزیع فلم ہے راج کمار ہیرانی کی فلمیں ہمیشہ کومیڈی سے برپور ہوتی ہیں فلم کے ادھکار دنیا کے مختی ممالک سے گم کر واپس اپنی ملک ہی آتے ہیں یہ پنجاب میں رہنے والے پانچ دوستوں کی کہانی ہے جو لندن میں کام کرنے کی امید رکھتے ہیں ان دوستوں میں شاروخ خان تابسی پنو وکی کوشل اور دو دیگر اداکار شامل ہیں کترینہ کیف کے شوہر وکی کوشل نے سوکھی تابسی پنو سے منو اور شاروخ خان نے ہارڈی کا کردار ادا کیا ہے شاروخ خان اپنے دوستوں کو کسی بھی طرح لندن پہنچنے میں مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے فلم کا ٹریلرز ریلے دونے کے بعد اب سوار یہ ہے کہ کیا پتھان اور جوان کی طرح ڈنکی بھی تمام رکارڈ اپنے نام کرے گی یا تو فلم ریلید ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا مزید اپٹریٹس کے لیے ہماری یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا نہیں